ہمارا تھوڑی سی ویڈیو رہ گئی تھی وہ ہمارے پڑھنے لگے ہیں پاکہ میں آم بے ان کو بہت مرغوب تھا بہت پسند تھا آمبوں کی فصل میں ان کے دور دور سے ان کے لئے امدہ امدہ آم بیٹھتے تھے اور وہ خود اپنے بہت دوستوں سے تقاضہ کر کے آمبوں باتے تھے کسی سے کہہ دیتے تھے کہ آم چاہیے اور ایک روز محروم بہت درشاہ آمبوں کے موسم میں چاند صاحبوں کے ساتھ جن میں مرزا دیت تھے باغ حیات بکش یا مہتاب باغ میں ٹہر رہے تھے چہل قدمی کر رہے تھے آم کے پیڑ رنگ برنگے کے آدموں سے لدے رہے تھے مطلب لدے ہوئے تھے یہاں کا آم بادشاہ یا سلاتین بیغمات کے سوا کسی کو محسن نہیں آسکتا تھا مرزا بار بار آمبوں کے دیکھتے تھے بادشاہ نے پوچھا مرزا اس قدر گوھر سے کیا دیکھتے ہو مرزا نے ہاتھ بند خرار کیا اس کو دیکھتا ہوں کس نے دانے پر میرا اور میرے باپ دادا کا بھی نام لکھا ہے یا نہیں بادشاہ مسکرائے اور اسی روز ایک مہنگی امدہ امدہ آمبوں کی مرزا کو بجوائے تھے بہنگی نہیں بہنگی اس لب ایک ٹوکری ٹھیک ہے ہمارا نیکس جو پیرا ہے اس میں کیا ہے کہ مرزا کی نیت آمبوں سے کسی طرح سہر نہ ہوتی تھی مطلب بھرتی نہ تھی اہل شہر توفہ بیٹے تھے خود بزار سے مغاتے تھے بہر سے دور دور کا عام بطور سوغات کے طور پر آتا توفی کے طور پر مگر حضرت کا جی نہیں بڑھتا تھا اہوا مصطفیٰ خان محروم محقائل تھے کہ ایک صحبت میں مولانا فضل حق اور دیگر احباب مجود تھے دیگر دوسرے دوست مجود تھے عام کی نسبت ہر ایک شخص اپنی اپنی رائے بیان پر رہا تھا اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے جب سب لوگ اپنی اپنی رائے اپنی اپنی مطلب رائے یہ بات کہے چکے تو مولانا فضل حق نے مرزا سے کہا کہ تم اپنی رائے بیان کرو مرزا نے کہا کہ بھائی میرے نزدیک تو عام میں صرف دو باتیں ہونی چاہیے میٹھا ہو اور بہت ہو سب حاضرین ہنس پڑے کہ میرے تو نزدیک دو باتیں ہونی چاہیے بس عام میٹھا ہو اور بہت ہو سب حاضرین جو وہاں بیٹھے تھے مجود تھے سب ہنس پڑے یادگار غالب سے یہ جو ہے وہ مرزا غالب کے اداعت اکسائل جو ہے وہ ہمارے پاس سبق لیا گیا ہے اب ہم مشق کی طرف چلتے ہیں مرزا غالب کیسے اقلاق کے مالک تھے تو یہ آپ چپٹر میں دیکھ چکے ہیں کہ مرزا غالب کے اقلاق نہایت وسیع تھے وہ ہر شخص سے جب ان سے ملنے یادتا تھا بہت کشیدہ پشانی سے کھلے دی سے ملتے تھے جو شخص ایک دفعہ ان سے ملتا تھا ملنے کا اشتیاق شوق رکھتا تھا دوستوں کو دیکھ کر باغ باغ ہو جاتے تھے مرزا غالب کی حالت کیا کیا ہو جاتی تھی تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی کشی میں کش اور ان کی گمی میں کم رہتے تھے اور ان کا دل جو ہے وہ باغ باغ ہو جاتا سب دوستوں کو دیکھ کر وہ باغ باغ ہو جاتے تھے ٹھیک ہے تو ہمارا تیسرا سوال ہے مرزا غالب کو کہاں کہاں سے خط آتے تھے تو آپ نے پڑا ہوگا تو مرزا غالب کو کہاں کہاں سے خط آتے تھے تو مرزا غالب کو اس لیے ان کے دوست ہر مذہب اور ہر ملت کے نہ صرف دلی میں بلکہ تمام ہندوزا میں بے شمار تھے جو خطوط انہوں نے اپنے دوست کو لکھے ہیں ان کی ایک ایک حرص سے محل و محبت گم خواری جگانگت ٹپکتی ہے جیسا کہ ہم پڑھ رہے تھے ہمارا سوال نمبر تیسرا تھا کہ مرزا غالب کو کہاں کہاں سے خط آتے تھے تو آپ نے جواب میں دینا ہے کہ مرزا غالب کے نہ صرف دلی بلکہ تمام ہندوستان میں بے شمار دوست تھے انہیں ہندوستان پر سے خط آتے تھے اکثر لوگ غالب کو کہاں سے خط بیٹھتے تھے تو آپ نے کہنا کہ اکثر لوگ مرزا غالب کو بیرنگ خط بیٹھتے تھے مگر ان کو کبھی نہ گوارا نہ ہوتا مطلب کبھی ان کو بلکہ نہ بناتے بغیر لفافی ساحلوں کے ساہات مرزا غالب پر کیا صلوق تھا یہ بہت مرتبہ آیا ہوا ہے اگرچہ مرزا غالب کی عاملی کم تھی بہت قدیم تھی مگر حوصلہ بہت زیادہ تھا فراغ تھا ساحل ان کے دروازے سے کبھی کم خالیات نہیں جاتا تھا دوستوں کے ساتھ مرزا غالب کو کیا صلوق تھا تو دوستوں کے ساتھ مرزا غالب اپنا حراعیت شریفانہ طور سے پر صلوق کرتے تھے یا ان سے پرتاؤ کرتے تھے یہ بھی اچھا انصر ہے مرزا غالب کی مزاد کی کیا خاص خوبی تھی مرزا غالب کے مزاد کی خاص خوبی ذرافت تھی ٹھیک ہے مرزا غالب کو کونسا حل پسند تھا آپ لوگوں چپٹر پڑھائی ہوگا تو اس میں دیکھا ہوگا مرزا غالب کو عام نہایت جو ہمیں بہت زیادہ پسند تھا یہ مضمون کے اس کتاب سے لیا گیا ہے ہم نے لاف میں پڑھا تھا یادگارِ غالب جس میں یہ سبق تو مرزا غالب کے داتوں پسند یادگار غالب کی کتاب سے لیا گیا اس سبق کے مصنف کون ہے جیسے کہ ہم نے شیر میں پڑھ کے آئے ہیں مولانا حالتہ آفتہ انحالی مرزا غالب کے داتوں پسند کے مصنف اب کچھ ہمارے پاس الفاظ ہیں ان کے معنی دیکھ رہتے ہیں جیسے کہ کشیدہ پرشانی سے کیا مراز ہے ہمیں ہر قسم کی کشیدہ پرشانی سے ملنا چاہے کشیدہ پرشانی سے ملنا چاہے کشیدہ پرشانی سے ملنا چاہے کہ آپ لوگوں نے نہیں کرنے بیٹا جی پیپر میں نہیں آتے تو ہمیں کرنے کا بھی کوئی کرنا ضروری نہیں اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے ہم اس کے چپٹر کے جو ہے وہ جو ہمارے پاس ایم سی کو جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ایکسرسائز کے مرزا غالب کے نحاج بسی اکھلا رہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد مرزا غالب دوستوں کی کین باتوں سے تنگ دل نہ ہوتے فرمائشوں سے ٹھیک ہے لوگ اکثر مرزا غالب کو خط لکھتے تھے بیرنگ ٹھیک ہے بغیر لفافے کہ مرزا غالب کی طبیعت میں بادجا گایا تھا مربوط اور نحاج ایک صحبت میں مرزا غالب کی تحریف کر رہے تھے جیسے کہ ہم نے پڑھا سیکنڈ ون پیرگراف میں مرزا کی میر کی کس نے سودا کو میر پر ترجیح دی زوہ میں فاقہ میں غالب کو بہت زیادہ مرگوب تھا پسند تھا ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک سٹوڈنٹ جس میں ہم لوگوں نے چپٹر کورڈ کیا ہے اور چپٹر میں ہم نے شارٹ پویسن کورڈ کیے ہیں اور ان کے جواب دیئے ہیں اور ایم سی کوز سالو کیے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں